سلام علیکم دوستو میں ہوں اسد بخاری اور آج ہم بات کرنے والے ہیں خود اعتمادی کے بارے میں تو چلیے پہلے ہائلائٹس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے خود اعتمادی کیا ہے دوسرا پوائنٹ ہے ہم اتنے مایوس اور پر اعتماد کیوں نہیں تیسرا پوائنٹ یہ ہے پر اعتماد کیسے ہوا جائے تو دوستو آج ہم انہی پوائنٹس کے حوالے سے بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو خود اعتمادی کیا ہے اعتماد لاتینی لفظ ہے جس کا مطلب ایمان یا یقین ہے خود اعتمادی ہر چیز کی بنیاد ہے ہمارے اندر بے شمار خصوصیات ہوں لیکن اگر ہم اپنے اندر خود اعتمادی پیدا نہیں کر سکتے تو ان تمام خصوصیات کا کوئی فائدہ نہیں ہے چیزوں کا چناؤ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ایک تحقیق کے مطابق انسان میں اپنے جذبات اور نظریات کو کابو کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ذاتی طور پر خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں ہم معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف مسائل کا شکار ہیں ہمارے اندر حالات کی وجہ سے بے یقینی پائی جاتی ہے ہم چاہے سٹوڈنٹ ہوں یا چاہے کسی جگہ جاب کر رہے ہوں ہمارے اندر آگے بڑھنے کی خود اعتمادی سیرے سے ہی نہیں ہوتی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں سب سے بڑی وجہ ہمارا تجربہ ہوتا ہے ہم نے کسی نہ کسی جگہ پہ ناکامی دیکھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر مایوسی آتی تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسے طریقے جن کو اپناتے ہوئے آپ خود اعتمادی حاصل کر سکتے ہیں تو چلیئے وہ طریقے دیکھ لیتے ہیں آپ اپنے ذہن اور خیالات کے آئینے میں اپنے آپ کو ہمیشہ کامیاب شخص کی حسین سے دیکھیں اس تصویر کو کبھی اوجل نہ ہونے دیں کبھی اپنی ناکامی کے بارے میں کوئی خیال اپنے ذہن میں نہ لائیں اپنے ذاتی تصویر کی حقیقت پر کبھی شبہ نہ کریں ورنہ یہ چیز آپ کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہونے والی ہے لہٰذا اپنے آپ کو ایک کامیاب شخص کی حسین سے دیکھیں خواہ حالات کتنے ہی غیر موافق کیوں نہ ہوں خواہ آپ کتنے ہی مشکلات میں کیوں نہ جھکڑے ہوں نمبر دو جب کبھی آپ کی صلاحیتوں سے متعلق کوئی تخریبی خیال آپ کے دماغ میں آئے تو اس سے فوراں نکال دیں بلکہ اس کی جگہ ایک تعمیری خیال لے آئیں جس سے اس جیز کو کنٹرول کیا جا سکے نمبر تین خیالوں ہی خیالوں میں مت سوچیں کہ فلان کام کرنے کے راستے میں یہ دشواریاں ہوں گی ان خیالی دشواریوں سے بچیں اصلی دشواریوں کا بغور متعلق کریں اور ان پر کابو پانے کی کوشش کریں نمبر چار دوسرے لوگوں کے غم سے زیادہ متاثر نہ ہوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش مت کریں یاد رکھیں کہ بعض لوگ بظاہر تو خود کو پر اعتماد ظاہر کرتے ہیں مگر اندر سے ان کی وہی حالت ہوتی ہے جو آپ کی حالت ہے نمبر پانچ دن میں دس مرتبہ یا ہمہ گیر الفاظ دہرائیں اگر رب کریم ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے تو اس چیز کو بار بار دہرائیں کہ اللہ آپ کے ساتھ موجود ہے نمبر چھے اپنے اندر احساس کم تری اور خود اعتمادی کے فقدان کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ چیزیں اکثر اقاد بچپن میں انسان کے ذہن میں سوار ہو جاتی ہیں اپنے آپ کو پہچاننے سے بہت سی تکالیف کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو بیٹھ کے جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کیا ہیں نمبر ساتھ اگر ہو سکے تو انچی آواز میں ان الفاظ کو ہر روز دن میں دس بار دورائیں کہ میں اللہ کی مدد سے ہر کام کر سکتا ہوں یقین کیجئے آپ ہر کام کر سکیں نمبر آتھ اپنی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ لگانے کی کوشش کریں پھر انہیں دس فیصد بڑھا دیں خود پسند بننے کی کوشش مت کریں بلکہ اپنی عزت کرنا سیکھیں کیونکہ جب آپ اپنی عزت کرنا سیکھ جائیں گے تو معاشرہ آپ کی آٹومیٹیکلی عزت کرنا شروع کرتے گا نمبر نو خود کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیں پھر یقین کر لیں کہ اب وہ آپ کے اندر کی تامیری قوتوں کو محرک بنا رہا ہے آپ کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہیں انہیں اللہ ضرور نکھارے گا اور آپ کو ایک اچھا اور مکمل انسان بنائے گا نمبر دس اپنے آپ کو ہر وقت یہ یاد دلاتے رہیں کہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے لہذا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو کس طرح سے آپ کے اندر پور اعتمادی آتی ہے اور آپ آگے خود کو بڑھتا ہوا محسوس کریں گے موسیقی